بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورہ محمد کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اہل ایمان منکرین اور منافقین کے جو ریزلٹ ہے وہ ہے اور کچھ اہل ایمان کی ذمہ داریاں یا پچھلے لیکچر میں آپ نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا کہ کس طرح رسپونسیبیلٹی اہل ایمان کو دی گئی اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ مکرمہ جو آپ کا اصل شہر تھا آپ اسے چھوڑ کے آپ مدینہ منورہ میں چلے جائیں اور ہجرت کر کے آپ صحابہ کرام کے ساتھ چلے گئے تو تب یہ فائنل میسج صحابہ کرام کو پہنچا دیئے تو بھی یہ کرو اور ریزلٹ وہ ڈیٹیل ہے جس کو اب ہم پڑھ رہے ہیں جس کو اب دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی اہل ایمان کا ریزلٹ کیا ہے منافقین پہ کیا ہے اہل ایمان کو کم تھا کہ جہاد کریں اور ان منکرین کی صدا دیں یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود فرشتوں سے کرتا لیکن صحابہ کرام کا ایک کی پورا انتحان اس لیے کیا کہ وہ کریں تاکہ یہ پتا چلے کہ ان کا ایمان کتنا پکا ہے یعنی اس کو اب یہ امیجن کریں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہیں جنگ بدر میں خود اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے کہ آپ کا اپنا چچا ابو لہب تھا جو ایمان نہیں لیا تھا تو خود قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی آگیا اس کے نام پہ بھی ہے تو ابو لہب خود ڈرتا ہوا جنگ بدر میں نہیں آیا تاکہ بھی لگتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یہ تو کچھ میں بھی مر جاؤں گا وہ نہیں آیا تا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ پھر ڈائریکٹلی اس طرح سے موت کر لی کہ وہ خود بیماری سے مرا اور پھر اس کی لاش کا یعال ہوا کہ ایسی شکل ہو گئی تھی کہ اس کے بچے بھی ہاتھ لگانا میں نہیں چاہ رہے تھے تو یہ حالت تھی اس کی پھر ابو لہب کا یہ ہوا کہ اس کے کچھ اور انہوں نے افریقی افراد کو پیسے دے کے وہ کیا اور انہوں نے بھی کیا کیا کہ ایک ڈنڈے کے ذریعے ان کو اس کی لاش کو اٹھا کے دور شہر سے باہر رکھ کے اور اس میں ڈال کے بس اس کے اوپر کچھ نو کچھ پتھر اوپر لگا کے اس کی قبر بنا دی یہ کیا تھا پھر دیکھئے کہ یہ آلتا اس کا اور ابو جہل تو فوراں صحابہ کرام کے ہاتھوں مارا گیا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ ایسے صحابی تھے کہ انہوں نے اپنے والد کو یہی پہ جنگ بدر میں قتل کیا تھا تو یہ ان کا انتیار تھا پھر یہ بتا دیا کہ جو آپ کے قیدی بنیں گے تو ان کو آپ نے کوئی غلامی نہیں کرنی بلکہ آپ نے صرف ان کو یا تو آپ محبت کے ساتھ آپ اسے چھوڑ دیں یا پھر احسان کے تار پہ اور یا چاہیں تو آپ ان سے کچھ فدیہ بھی لے سکتے ہیں تو بس یہ اجازت تھی صحابہ کرام کو ہوتے ہوئے یا پڑ چکے اس کے بعد یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سیمپل بتا دیا کہ پچھلی قوموں پہ یہ میں نے کر دیا تھا صدا تو آجاؤ تم بھی اور یہ بتایا کہ منکرین کا ریزلٹ بھی جہنم ہے ان کی نیکیاں سب ڈیلیٹ ہو گئیں اور جو اہل ایمان ہیں جو برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تو جو پہلے برائیاں کی ہیں ان کی وہ ڈیلیٹ ہو گئیں اور ان کے لئے جنت کنفہ اب مزید ارشاد ہوا یہ اگلی سٹڈی اب ہم کرنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفتت ہمیشہ کہیں اگر قیامت میں بھی یہی ہوگا اگر نہیں مانتے تو ان سے پوچھ لیجئے پھر کیا جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے اور اچھے عمل بھی کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے کہ جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جن کی بدعملی ان کے لئے خوشنمہ بنا دی گئی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں یعنی آپ خود لوجیکل ہی سوچ لیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دلیل دیا کہ جی آپ یہ بتائیے کہ آپ اگر سمجھ دیں کہ اس کائنات جو پوری ایک رب ہے جس نے پوری بنائی ہے تو اگر ایسا ہے تو ہمیں دنیا کے اندر یہ مسئلے آتے ہیں کہ بعض لوگ بڑی نیکی کرتے ہیں بہت اچھے عمل کرتے ہیں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور بعض بہت سے برے لوگ بھی ہیں بہت سے فرارڈ ہیں کرپشن کرنے والے ہیں یہ سب بھی ہوتے ہیں تو کیا دونوں سب کے برابر ہو جائیں گے آپ لوجیکلی سوچیں ایسا ہونا چاہیے تعالیٰ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتا دیا ایسا نہیں ہو بلکہ ہر ایک نے جو عمل کیا ہے اس کے ریزلٹ سے اس کا پھر ریزلٹ آئے گا کہ وہ جنت میں جائیں گے یا برائی میں جائیں گے جنم میں جائیں گے پھر مزید فروایا ہے مَثَلُ الْجَنَّتِ اللَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا اَنْهَارٌ مِنْ 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 مَاِنْ غَيْرِ آسِنِي وَاَنْهَارٌ مِنْ لَبَنِ اللَّمْ يَتَغَيَّرِ طَعْمُهُلُ وَاَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لِذَّةٍ لِشَّارِبِينَ وَاَنْهَارٌ مِنْ اَسَلٍ مُسَفَّنٌ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُو مَاءً حَمِيمًا فَقَطْعَا أَمْعَاءَهُمْ ہرگز نہیں وہ جنت جس کا وعدہ اللہ سے خبردار ہونے والوں کے ساتھ کیا گیا اس کی مثال یہ ہے کہ جس میں پانی کی نہریں جس میں کوئی امیزش نہیں ہوگی اور وہ دودھ کی نہریں ہیں جس کے ذائقے میں ذرا فرق نہیں آیا گا اور جوش اور ایک جوس کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے یکسر لذت ہوگی اور شہد کی نہریں جو بالکل صاف شفاف ہوگا اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھال ہیں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت نہیں کیا وہ جن کے لیے یہ نعمت ہیں ان لوگوں کی طرح ہوں گے جو ہمیشہ جنہ میں رہنے والے ہیں جنہیں اس میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور ان کی ہانتوں کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا یعنی اب یہ ریزلٹ ہے تو بتایا کہ کیا یہ جو نیکیاں کرتے ہیں تو ان کو جنت کے ساتھ اللہ یہ آپ کو گرانٹی دے رہا ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے سیمپل کے طور پر ایسی چیزیں بتائی ہیں جو ہمیں اس دنیا میں سمجھ آتی ہیں اس کے بعد اور پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ فر ایگزیمپل آپ کو کوئی ہزار سال پرانے زمانے کا کوئی آدمی مل جائے فرض کر لیں تو ہم نے اگر ہمیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انعائد کیا مگر انہیں بتائیں گے کہ انہیں سمجھ آئے گی بات مثلا ہم انہیں بتائیں کہ ہم جناب اس طرح سے اڑتے ہوئے جہاز پہ جاتے ہیں اور یہاں سے لے کے اور آپ کوئی 5000 کلومیٹرز تک کا جو سفر ہے ہم صرف پانچ گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں ان کو کیا سمجھ آئے گی وہ تو کہیں گے تم پاگل ہو یہ کیا بات کر رہا یا مگر انہیں بتائیں کہ جناب ہم ایک شیکنڈ کے اندر اندر یہاں سے لے کے اور امریکہ تک پوری بات کر لیتے ہیں اور وہاں سے جواب بھی ایک شیکنڈ میں آجاتے ہیں تو وہ کیا مانیں گے کبھی نہیں مانیں گے نا بتو تو سیم ہمارا بھی یہی ہے کہ آخرت کیا یہ فیوچر کی بات ہے تو ہمیں سمجھ نہیں ہوتی اس لئے اللہ تعالی نے وہ سیمپلز کچھ دے دی ہیں جو ہمیں سمجھ میں آ جائیں فرض کر لیں کہ بہت پاک پانی آ رہا دودھ آ رہا شہد آ رہا جوس آ رہا اور بہت اچھی کوالیٹی کا ہو اور جس میں بہت فائدہ میں ہو رہا تو کیا خیال ہے جہاں کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی تو کیسا رہے گا اور اسی کی مثال پھر جھنم کی بھی دے دی کہ جناب وہ اب ان پہ پی پیاس اور بہت آ رہی ہوگی تو پانی بھی ایسا ملا جائے گا کہ کھولتا وہ پانی پی لیں اور ان کے اندر ٹکڑے ٹکڑے پورے ان کی آنتیں جو ہیں وہ جائیں اس کے بعد اللہ پھر ان کو ٹھیک کر دے گا پھر یہی ہوگا ہے ان کے ساتھ یہ صدا ہے ان کے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے اور پھر جنہوں نے رسول کا میسج پہنچا ہے اس کو انہوں نے اگنور کر دیا یا اس کو سمجھ بھی لیا اور پھر قبول نہیں کیا اور اسی طرح پھر جنہوں نے برے عمل کیے ہیں کہ جس میں انہوں نے برائیاں کیے ہیں شرک کیا اور جنہوں نے لوگوں کو قتل کیا دہشتگردی کیا کرپشن کیا تو ان سب کا یہ ریزلٹ ہے بھگت لو پھر ٹھیک ہے بھر جس کی جو آپشن جو چاہے پسندہ کرلو اب میں آپ میں سے جو بھی اچھا لگتا ہے اس کو اپنی آپشن لے لیجی آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پوری آپشن دے دی جو چاہے کرے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُوا إِلَيْكَ حَتَّى اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَا قَالُوا لِلَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفَا اور ان میں سے جو خدا کی اتاری ہوئی اس کتاب کو پسند نہیں کرتے کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں لیکن سنتے سمجھتے کچھ نہیں یہاں تک ہے جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ جنہوں نے کیا فرمایا تھا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے محر کر دی اس لیے کہ یہ اپنی خواہشوں کی پیروی بنے رہے ہیں اس کے برخلاف جنہوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی ہے ان کی ہدایت اس قرآن سے اللہ نے اور بڑھا دی اور ان کے حصے کی پرہیزگاری انہیں عطا فرما دی تو یہ بتا دیا گیا کبھی ایسے منکرین ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ بھی جاتے ہیں تو تب بھی سمجھتے ہیں نہیں بات کو تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو ایک پورا سیل لگا دی ہے کہ اب ان کو سمجھ بھی نہیں آتی یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اختیار کی ہے تو پھر ان کا یہ ریزلٹ ہے اور جو واقعی جس میں کچھ ٹین پرسنٹ بھی جس میں ایمان کی کچھ رحمہ کو وہ سمجھتے رہے اور آہستہ آہستہ ایمان لگتے رہے یہ ہوا ریزلٹ تو ٹھیک ہے پھر آپشن دونوں جو چاہے آپ کریں پھر فرمایا فَهَلْ يَنزُرُونَ إِلَّا سَاعَتَا ان کے سمجھ میں آپ کی بات نہیں آرہی تو اب یہ اسی کے منتظر ہے کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے تو یاد رکھیں کہ اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں پھر جب وہ ان پر آئی جائے گی تو ان کے لئے ان کے سمجھنے کا موقع کہا ہوگا تو اے رسول آپ البتہ جان رکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور فیصلے کی گھڑی قریب آ گئی ہے تو اپنی اور اپنے ساتھی مسلمان مردوں اور مسلمان خواتین کی لغزشوں کی معافی مانگتے رہیے اللہ آپ کو آنے جانے کی جگہوں اور آپ کے ٹھکانوں کو جانتا ہے یعنی اصل میں آپ یہ دیکھئے کہ جو لوگ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے کے پھر لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا فرما رہے تھے یہ جو بات تھی نا فرما رہے یہ صرف تنز ہوتا تھا یعنی یہ نہیں کہ وہ سمجھنا چاہ رہے تھے نہیں بلکہ صرف تنز کے طور پر تو اللہ نے مہر کر دی اور اب اللہ تعالی نے پی بڑھ کرتے تھے یہ کیامت کب آئے گی تو ایک کیامت تو وہ ہے کہ جب یہ سارے انسانوں کے زندگی ختم ہو جائے گی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی کیامت کا ایک سیمپل کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سے پہلے رسولوں پہ بھی یہی ہوا معاملہ کہ ان کی قوم کے منکرین کو اسی دنیا میں ان کو موت دے گی اور جو ایمان لائے تھے تو ان کو ایک بہت بڑا عجر ان کو اسی دنیا میں ملیا کہ ان کو اب جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے سیمپل حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی تھی کہ ان کی جو منکر تھے ان کو فوراں فنا کر دیا اور جو ایمان لائے تھے یا جن میں کچھ سیمپل تھا کسی حد تک رمک تھی ایمان کی وہ بھی آستہ آستہ کچھ حرصے میں ایمان لائے اس لیے اللہ نے ٹائم رکھا تھا تو تب ہوا یہ کہ ان کو اس دنیا کی سپر پاور بن گیا اہل کتاب کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کو پورے سیریہ سے لے کے اور ایجپٹ تک کا علاقہ ان کو دیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑا عجر ان کو دیا گیا تھا کہ ان کو افغانستان سے لے کے اور پھر اس کے بعد الجیریہ تک کا پورا ایریا ان کے ہاتھ میں دے گیا تھا اس کے بعد پھر اگلی نسل نے تو آگے پھر پورا یہ پاکستان کا ایریا اور دوسری طرف انہوں نے سپین اور مراکش وہ بھی انہوں نے پورا ان کے ہاتھ میں آگیا اور وہ پورا انجوائے کرتے رہے چھے سو سال تک ان کو فائدہ ملتا رہا انجوائے کرتے رہے تو دیکھئے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے کیا تھا کہ تاکہ ہم لوگوں کو پتا چل جائے کہ جناب یہ جو سیمپل قیامت کا آپ کو اس دنیا میں کر دی ہے اللہ لے آپ کا ریزلٹ آخرت میں ہونا ہے ایسا ہی نیکی کریں گے تو عجر ملے گا بہت بینیفٹس ملیں گے جنت کے برائیاں کریں گے تو آپ کو اس طرح سے جوتے بھی پڑھیں گے اور اس کو بہت ڈیپٹ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کیا جس کو ماکر میں پڑھیں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ ریزلٹ ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ بالکل جیسے سائنٹیفک طریقے سے اگر کوئی یہ کرتا ہے کوئی بھی معاملہ کوئی بھی چیز انہوں نے پروف کرنی ہوتی ہے تو ایک بقیدہ ٹیسٹ کے طور پر وہ ایک لیبارٹری کے اندر وہ کر دیتے ہیں اور معاملہ کر کے دکھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کر دی کہ ابھی آپ کو آخرت میں جو ریزلٹ آنا ہے اس کو اسی دنیا میں اللہ نے کر کے دکھا دی ہے اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قسطوں میں کیا کہ ایک پہلے بڑے لیڈرز کو جنگ بدر میں مار دیا دوسرے جو آپ کہہ لیں کہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ قسم کے جو منکر تھے اور پکے ہنڈر پرسنٹ ہو گئے ان کو جنگ اوہد میں ان کو مار دیا پھر کچھ اور لوگ تھے جن میں تھا تو جنگ خندق میں وہ مارے گئے اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا مقم کرما یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر کر دیا اور یہ فتح ہو گئی بغیر کسی جنگ اور اس سے آگے یہ ہوا کہ سارے قبائل ایمان لے آئے اور بغیر کسی جنگ کے سارے کے سارے سرنڈر کر گئے سوچئے کہ یہ ایک جزا تھی اور یہ سزا تھی یہ اللہ نے سیمپل کر کے دکھا دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین پر ایک فائنل وارننگ یہ بھی کر دی انہیں اچھا یہ کیوں ہوا اس لئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو یہاں آپ کو حکومت ملی تھی تو بہت سے لوگ تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ جنگ آپ کسی بانے سے ہم بھی اس میں آ جائیں اور حکومت کے سارے اچھی اچھی جوبز ہمارے آت میں آ جائیں تو وہ اس چکر میں لگے رہتے تھے کہ اپنے آپ کو کہا ہم تو جی ایمان لائے لیکن ان کے عمل بلکل نیگٹیو اور بلکل اسی طرح مشرقین کی طرح رہتے تھے اور پھر پروپیگنڈا بھی کرتے تھے جس کو پڑھ چکے صورت النور میں اور صورت الحزاب میں تو یہ وہ لوگ ہیں تو ان کو اللہ تعالی نے بتا دیا وَيَقُولُ الَّذِينَ عَمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا انْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِطَالُ رَائِتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ يَنْزُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإُولَا لَهُمْ یہ جو بظاہر ایمان لا ہے کہتے ہیں کہ جنگ کے بارے میں کوئی صورت کیوں نہیں اتاری جاتی پھر جب ایک واضح صورت اتار دی گئی تو اس میں جنگ کا ذکر بھی ہوا تو جس کے دلوں میں بیماری ہے آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح کوئی ایسا شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی بےہوشی تاری ہے سو ان کے حال پر افسوس یعنی سوچ لیجئے یہ سورہ محمد یہ ہے کہ جس میں پورے جہاد کا حکم دیا گیا اسی طرح سورہ تلبقرہ میں بھی اسی طرح کی کچھ اکامات آئے تو تب تو جناب وہ بلکل منافق جوتے ان کی آلت بلکل موت کی بےہوشی جیسی بن گئی کہ نہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں جی اور وہ انہوں نے پھر یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں آئے بھی نہیں صرف مخلص صحابات ہے وہی چاہئے پھر فرمایا ان کے لئے صحیح رویہ تھا کہ حکم ماننا تھا اور بھلی بات کہنی ہے پھر جب معاملے کا قطعی فیصلہ ہو جائے تو اس وقت اگر یہ اللہ سے سچے ثابت ہوئے ہوتے تو ان کے لئے بہت بہتر ہوتا سو ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اگر تم الٹے مو پھر گئے تو تم سے اس کے سوا کیا توقع ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رحمی رشتوں کو توڑو گے اور یہ منافقین نے ایسا ہی کیا کہ ان میں سے جو لوگ تھے کہ جس نے پھر بھی ایمان کی رمک تھی تو وہ آہستہ آہستہ ایمان لیتے گئے اور کچھ ایسے کہ جو پکے ہی منکری رہے لیکن منافق بنے رہے تو ان کو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا ہے کچھ جیسے خواتین کو انہوں نے ان پر پروپیگنڈا بڑا کیا یہ اب صورت الحضاب میں پڑ چکے آپ اسی طرح انہوں نے ریپ کرنے کی بھی بڑی کوشش کی اس طرح کی حرکتیں تو یہ فساد فیل ارد اسی طرح کئیوں نے یہ حرکتیں کی کہ کچھ صحابہ کرام کو یا خاتون کو وہ اسی طرح انہوں نے ان کو کسی طریقے سے اغوا کیا آپ دیکھئے کہ اس سے یہ بالکل سیمپل سے یہ سامنے آتا ہے کہ ہمارے زمانے میں جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں دہشتگردی کرتے ہیں لوگوں کو کسی طریقے سے وہ کرتے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور پھر پیسے لیتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا عمل بلکل وہ یہ جو منافقین کا تھا اور پھر رحمی رشتوں کو توڑتے ہیں کہ یہی منافقین صحابہ کرام کے کوئی کزن تھے کوئی بھائی تھے اس طرح کی حالت تھی تو بتایا کہ یہ بھی کریں گے انہوں نے ایسی حرکتیں کی تو دیکھیں یہ سب ریزلٹ ہے یہ بتایا ان کا اور پھر فرمایا اولائیک اللہزین لعنہم اللہ فاسمہم واعماع ابسارہم افلا یتدبرون القرآن امن علا قلوب اقفالوها ان اللہزین نرتدو علا ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدہ لہم الہدہ الشیطان سول لہم و املا لہم یہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے رانت کی پھر ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا سو کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں میں ان کے تالے چڑے ہوئے حقیقت یہ کہ جو لوگ اپنے الٹے پاؤں پھر گئے اس کے بعد کہ ہدایت ان کے لئے عبادے ہو گئی تھی انہیں شیطان نے فرید دیا اور ان کی خدا نے بھی دیل دے دی کہ جس کو یہ خدا سمجھتے ہیں جس بدھ کو یا جس کو بھی داتا انہوں نے سمجھ لیا اور اس کا کر رہے تو وہ اصل میں شیطانی ہے تو اس نے کیا یہ اور یہ پھر ریزلٹ ہیڈا اچھا اس میں یہ ہوا کہ جنگ احد میں بھی جیسے ہوا تھا کہ ون تھاؤزنڈ لوگ تھے کہ جو اہل ایمان تھے تو اب ہوا یہ کہ ان میں سے سیون ہنڈرڈ صحابہ تھے کہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے اور تھری انڈرڈ تھے کہ جو منافقین تھے وہ سیرے سے آئے نہیں اس جنگ دیکھ یہ سامنے آ گیا کہ اب یہ قرآن بھی تم پہ واضح ہو رہا تو پھر بھی اگر تم میس پہ ہوتا ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی سب کو ہی رکھا کہ آپ یہ سیکیورٹی کے دور پہ ہیں تو یہ پھر بھی جو منافقین تھے وہ اسی کام کو انہوں نے پروپیگنڈا پہ استعمال کیا تو یہ انہوں نے کیا تو پھر جن میں کچھ رمک تھی ایمان کی وہ تو پھر آستہ آستہ ٹھیک ہو گئے اور جن میں نہیں تھی تو وہ یا تو مارے گئے یا پھر یہ بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے پہ ایکشن لیا ان کو سنسار بھی کیا گیا کئی ایسے لوگوں کو اور پھر ایسا بھی ہوا کہ جن پہ بقائدہ آپ نے ایک بقائدہ پولیس ایکشن کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو ایسے قتل بھی کر دی یہ ہو پھر فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ قَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْدِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا إِسْرَارًا فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَادْبَارًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَيْهُ رِدْوَانَهُ فَاحْبَتَ اَعْمَالًا یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جنہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی چیز کو برا جانا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری ہی مانیں گے اللہ ان کی رازدادی کو خوب جانتا ہے ان کا یہی رویہ ہے تو اس وقت کیا ہوگا کہ جب فرشتے اس کے موہوں اور ان کے پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کی روئیں قبض کریں گے یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کو غصہ دلانے والی تھی اور اس کی خوشنودی کو پسند نہیں کیا تو اللہ نے ان کے بظاہر اچھے عمال بھی اکارت کر دی تو ان لوگوں کی جو عمل تھے وہ اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی قرآن پاک میں بتا دی ہے منافقین میں سے جس میں کچھ ایمانی رمک تھی تو انہیں پر انہیں آیات سے سمجھایا ہمارے دل کی باتیں گوری یہ تو ہے تو اس سے کنفارم ہے یا اللہ کی بات ہے پھر وہ ایمان نے آیا یہ ہوا اور جو نہیں لائے پھر بھی تو ان پہ پھر یہ ہوا کہ ان کی موت کے وقتی فرشتوں نے ان پہ بہت ان کی پیٹھوں پہ اور موہوں پہ مارتے ہوئے ان کی پھر روح اٹھا کے لے گا یہ ریزرٹ اب آپشن ہے کہ اگر اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن میں رکھ دیا ہمارے لیے کہ ہم لوگوں میں سے اگر کوئی منافقین والا کوئی عمل ہمارے اندر یا ہمارے ایمان واضح نہیں ہے تو وہ واضح ہو جائے کیا یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے اس خیال میں کہ ان کے کینوں کو اللہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا وَلُنَشَاءُ لَعَرَيْنَاكَهُمْ وَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِمَاهُمْ وَلَتَّعْرِفُنَّهُمْ فِي لَحْمِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ کہ ہم چاہتے ہیں تو اے رسول ان کی اس طرح آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ ان کی علامتوں سے انہیں پہچان دیتے ہیں بلکہ پہلا میں نے چھوڑ دیا تھا تو کیا یہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اس خیال میں ہیں کہ ان کے کینوں کو اللہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا تو اگر ہم چاہتے تو اے رسول ان کو اس طرح آپ کو دکھا دیتے کہ آپ ان کی علامتوں سے انہیں پہچان دیتے ہیں اور ان کے لہجے کی تضبضب سے تو انہیں آپ اس وقت بھی ضرور پہچان لیں ایمان کا دعویٰ کرنے والوں تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو اللہ تمہارے عمال کو جانتا ہے یہ بتایا کہ تمہارے دل کی ایک ایک بات جو جو ان کے ذہن میں آئیڈیا آیا وہ آئیڈیا اللہ نے بتا دی ابھی دیکھ لو پھر اب یہ پچھلی صورتوں میں بھی آپ نے جو پڑا ان کے ریل کیسز جو انہوں نے کر دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل کر دی تو پھر ٹھیک ہے اگر پھر بھی یہ کہے کہ جی پھر بھی اب میں ایمان سمجھ نہیں آئی تو پھر ٹھیک ہے بھکتے ہیں کہ اتنی کلیر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر بھی دیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اندر جو غلطیاں ہو رہی تھیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لَلَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَلْ مُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَصَّابِرِينَ مَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ ہم لازمان تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں جو مجاہد اور ثابت قدم ہے ان کو ہم الگ معلوم کر لیں اور تمہارے حالت کو علات کو جانچ لیں یعنی اللہ تعالیٰ کا تو پہلے ہی پتا ہے کہ بندہ کتنے پرسنٹ تک ایمان پہ آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پریکٹیکل ہی کر کے بھی دیکھنا تھا تاکہ اسی بیسس پہ ہی بندے کو اس کی جزا اسوں ملنی ہے کہ بھی اگر اب تم صبر کتنی کرو گے جہاد میں یہ بھی پتا چل جائے گا اور اسی بیسس پہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ریزلٹ بھی دے گا تو ظاہر ہے یعنی اللہ تعالیٰ تو کرنے کو بیسے ہی دے سکتا تھا اللہ کا علم تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہ رکھا ہے کہ عدالت میں یہ بقائد پریکٹیکلی کیس آئے سامنے تو تب اس کو جزا یا صدا ملے پھر فرمایا تم کن کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو یاد رکھو جن لوگوں نے انکار کر دیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور ہدایت کے ان پر واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مقالفت کی ہے وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے بلکہ وہ انہی کے عمال اکارت کر دیں یعنی ظاہر ہے کہ صحابہ کرم کے کچھ رشتہ دار تھے وہ ابھی بھی منکر تھے منافق تھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ نے ان کو بل کو چھوڑ دیجی ان کے معاملات کو وہ اللہ کرے گا فیصلہ تو یہ اب صحابہ کرم کو بھی پتا چلا تو پھر انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے پھر سب تعلق چھوڑ دی دیا اور جیسے میں نے وہی مثال دی تھی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے باپ کو بھی این جنگ بدر میں قتل کیا تھا یہ بھی آل تو ایسا بھی ہوا اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے والد کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ان میں رمک ہے اور وہ کچھ عرصے بعد پھر فتح مکہ کے بعد ایمان بھی لیا چکے اسی طرح دیکھیں ابو سفیان جو ہے وہ خود جنگ اہد اور جنگ خندق کے مین ہیڈ تھے تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لئے نہیں مارنے دیا کہ اللہ کو پتا تھا کہ ابھی کچھ رمک ہے ایمان کی پتہ نہیں کتنے پرسنٹ ہے ایسے ہی اور وہ پھر جنگ پھر فتح مکہ کے بعد وہ ایمان بھی لیا ہے تو یہ ہوا ریزلٹ پھر دیکھ لیجئے یہ پھر پھر ایمان کو مزید بتایا ایل ایمان ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے حکم پر چلو اور رسول کے حکم پر چلو اور اللہ اور رسول سے بے وفائی کر کے اپنے عمال کو ضائع نہ کرنا یعنی یہ بتا دیا آپ کو صحابہ اکرام کو کہ آپ اللہ پر حکم کرتے رہیں رسول پر چلتے رہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی حکم دیں اور پھر یہ بھی فرما دیا گیا کہ جناب آپ نے کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے اور آپ کے لیے ایک یہ گھرنٹی ہے کہ آپ نے عمال کو ضائع نہ کرنا کوئی ورنہ آپ کو اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کریں گے یعنی اس کا ایک طریقہ تھا کہ جنگ میں نہ آئیں یہ بھاگ جائیں تبھی تمہارا پھر ریزلٹ ہوگا برا اس کا بسورہ توبہ میں پڑھیں گے کچھ بہت مخلص تین صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم جو جنگِ بدر میں اہود خندق خیبر سب میں آئے لیکن جنگِ تبھوک جو ہے اس کے لیے بلکہ جنگ ہوئی نہیں تھی اس میں اس میں صرف وہاں جانا تھا اور بہت ساری ریاستیں جو تھیں سب سرنڈر کر گئے تو اس میں تین صحابی تھے جن میں ایک پس تھوڑی سکسستی آگئی تھی کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے تو ہاں تاک اچھا ایک دو دن رک جائیں تاکہ ہمارے یہ جو ان کے باغ تھے تو وہ ذرا پورے ہو جائے اچھا وہ ہونے میں دن زیادہ لگ گئے اور پورا جو لشکر تھا وہ بہت دور چلا گیا اب وہ ان میں پہنچے نہیں سکے تو پھر اللہ تعالی نے ان پہ یہ صلاح دی تھی انہیں اسی دنیا میں یہ کی کہ ان کو ففٹی ڈیز کے لیے ان کے ساتھ گفتگو بند ہو گئے اب وہ اتنے مخلص تھے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان پہ بھی جو غلطیاں آخرت میں اس ٹائب کی ہوں گی کہ اگر کوئی صدا کی ضرورت ہوئی تو تو ان تینوں پہ ایک سیمپل کے طور پر یہ ہوئی اور وہ توبہ کرتے رہے اللہ تعالی سے اور پھر انہوں نے پہ تو پھر ایک اور انتحان یہ آیا کہ خود رومن بادشاہ کی طرف سے خاتا آیا کہ بھی تم چھوڑو تم ہمارے پاس آجو ہم تمہیں بہت اچھی پوزیشن دیں گے تو انہوں نے کہا کہ بھی لانت بھیجو اس کام پہ ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور وہ پھر وہ نہیں کہے تو اللہ تعالی نے بھی ان کی توبہ کو قبول کیا اور پھر 50 دیز کے بعد بقائدہ اعلان بھی کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول ہوئی اسی نام پہ سورہ توبہ مشہور ہے تو پھر وہ جب مسجد نبیہ میں آئے تو ہر صحابی نے ان سے گلے لگایا ہے بہت ان کو ایک بہت پریزنٹیشن ان کو کرتے ہوئے ان کی بہت محبت کی کہ جناب یہ آپ کا رضا ہے تو دیکھیں یہ بھی ہوا اس کے بعد مزید منکرین کا بھی اللہ نے بتا دیا ان میں کچھ شک نہیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا پھر اسی انکار کی آلت میں مر گئے ان کو اللہ ہرگز نہیں پکشے گا کنفارم ہو گیا کہ یہ جتنے منکرین جو موت تک ایمان نہیں لائے تو کنفارم کہ وہ تو جہنم ملے گی اور داہر رکھیں جو بیچ کے معاملہ ہے تو انشاءاللہ اس پہ تو اللہ تعالی نے بتایا کہ پھر ان کی توبہ بھی قبول ہو جائے فَلَا تَحِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ تو تم کمزور نہ پڑو اور یہ جو عذاب کی زد میں ان کو اب سنجھوتے کی دعوت نہ دو اور جان لو کہ تم ہی غالب رہو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے عمال کے معاملے میں وہ ہرگز تمہارے ساتھ کوئی کمی نہ کرے گا یہ وہ چیز ہے کہ بالکل بائبل میں جیسے بنی اسرائیل کے لیے وہ اللہ تعالی نے وہی رکھا تھا کہ خود وہاں دوسری ایک دشمن قوم کے ایک بادشاہ نے یہ پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ جی یہ جب جنگ کے لیے آتے ہیں تو ان کا خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ پورا فتح کر لیتے ہوتے ہیں ہاں اگر یہ خود برائیوں میں کریں تو پھر اللہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا پھر یہ ان پہ پوری جنگ میں جائنا وہاں پہ یہ ہار جاتے ہیں تو سیم ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ جب ہم نیک عمل پہ رہیں اور جہاد ہم جب کر رہے ہوں تو بالکل اللہ تعالی کے جو ایتھکس کے حکامات جو آپ جہاد کے پڑھ چکے ہیں سرط المائدہ میں آپ ڈیٹیل سے تو وہ اگر کر رہے ہیں تو واقعی وہ جہاد میں اللہ کامیابی دیتا ہے ورنہ پھر نہیں دیتا ہے یہ بھی کنفرم ہے اور ہماری اب اسپیشل ہی ہم دیکھ لیں کہ اس ٹائم میں آپ سے تقریباً دو تین سو سال میں بہت سے لوگ جہاد کا اعلان کرتے ہیں اور کرتے ہیں لیکن ہمیشہ شکست ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں ہوتا اور وہ ایتھکس جو اللہ تعالی نے حکم دی ہیں قرآن میں اس پہ ہم عمل نہیں کرتے تب جا کے ریزلٹ آتا ہے اس کے بعد آخری آیات میں فرمایا یہ دنیا کے زندگی تو ایک کھیل تماشا اور اگر تم ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارا عجر تمہیں دے گا اور تم سے تمہارے مال سمیٹ کر نہیں مانگے یہ بتایا کہ یہ دنیا میں جو آپ کو بیریفٹ مل رہے ہیں یہ چند دن کے لئے ہے تو اس کو ایک کھیل تماشا ہی اور کچھ نہیں تو ایمان پہ رکھیں تقوی یعنی نیکی اختیار کرتے رہے تو اللہ کا عجر کنفرم ہے اور اللہ تعالی آپ سے کچھ نہیں مانگے گا اور اگر وہ ان کو تم سے مانگ لے اور سب کچھ سمیٹ کر مانگ لے تو معلوم ہے کہ تم بخیلی کرو گے اور صاف ان گھر کر دو گے اور اس سے وہ تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے کینوں کو بھی ظاہر کر دیں یعنی اب یہ اللہ تعالی نے ایک پورا امتحان پر صحابہ کرام پہ کیا کہ اچھا جی آپ کو یہ جو کچھ ایسٹس آپ نے بنائے ہوئے آپ اس جہاد میں لگائیں تو اب ہوا اور پھر میجورٹی بلکہ تو قریباً سارے ہی مخلص صحابہ نے ساری رقم دی اور اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پورے گھر کی ہر چیز اٹھا کے لے دیتی جنگ تبوک میں اس کے لئے لے آئے تھے سارے تو یہ ہوا کہ جتنا ہے وہ کرتے ہیں تو یہ تمہارے یہ بھی ریزلٹ اللہ کو بتا ہے علی ایمان آپ کے بھی اس لئے یہ یاد کر لیں ہا انتم ہاولائی تدعونا لتنفقو فی سبیل اللہ ومنکم من یبخلو ومن یبخل فینما یبخلو عن نفسی اللہ الغنی وانتم الفقراء وانتبلو یستبذل قوما غیرکم سمالا یکونو انثالکم سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم کو تمہارے مال کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے ایسے بھی ہیں جو اس میں سے بخیلی کرتے ہیں زیادہ یہ منافقی نہیں دے پھر یاد رکھو جو بخیلی کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے ہی ساتھ بخیلی کرتا ہے اللہ تو ہر چیز سے بنیاد ہے اور تم اس کے محتاج ہے تم خدا سے روگردانی کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کرو اور اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوگا تو یہ ایک وارننگ بھی کر دی ہی صحابہ قرآن پہ اور وہ سارے کا سارے قرآن پاک پڑھتے ان کو سمجھ میں آگئی انہوں نے بلکل کیا منافقین نے یہ بخیلی کی اور پھر آستہ استف ان کو بھی سمجھائی وہ بھی کئی ایمان لے آئے اور کئی ایمارے بھی گئے ختم ہوا معاملہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو پھر لے آئے پھر تو ہوا کہ بہت قبائل کے لوگ آ کر یہ نائن ہجری سال میں تو ہوا کہ وہ ان کے پورے قافلے مختلف قبیلوں کے وہ آتے تھے اور وہ ایمان لاتے تھے پھر وہ کچھ دن تک رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان عملِ صالح اور قرآن سیکھتے تھے سیکھ کے جا کے اپنے قبیلے کو سکھاتے رہتے تھے تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تک یہ ہی جاری ہے اچھا دیکھیں اب ہم پہ انتحانی آتا ہے کہ ہم پہ کچھ رقم ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے اور کوئی غریب آدمی کی ضرورت ہوتی ہے یعنی بس ہوتے ہیں کہ ویسے ہی وہ روز مانگ رہے ہوتے ہیں اور صرف انجوائی کر رہے ہوتے ہیں نہیں ایک سچ مچ واقعی مخلص آدمی آپ کے رشتہ دار آپ کے دوست آپ کے کولیگز ایسے ہوتے ہیں انہیں ضرورت ہر ہم پہ امتحان ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ دے رہے ہیں ان کو کہ نہیں دے رہے ہیں ہم نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے دے دیتے ہیں اس کے لئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خود ان کی خدمت میں ہم لوگ آگئے ہیں ہم پہ عجر ملیں جتنا ہے اس سے ہم کچھ نہ کچھ دیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرض حصہ کر لیا ہمیں زکاة کا اور اس کے علاوہ کچھ اور احکامات ہمیں دیا گیا کہ آپ اپنی کوشش سے اپنے شوق سے آپ دے لوگوں کی خدمت کریں اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے آپ اگر کچھ خدمت کر رہے ہیں تو وہ کریں ایک تو کیش میں بھی ہے اور پھر دوسرا آپ کی سرویسز جو آپ کرتے ہیں اپنی افرٹ کرتے ہوگا تو پھر آپ کا عجر اس میں بہت سے سوال آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے بلا تکلیف کر لیجئے پوچھ لیجئے ان تفسیر کو بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں اور جو چیز کلیئر نہ آ رہی ہو وہی پڑھ لیجئے گا تو آپ کے لئے کافی ہوگا اور بہت سے question ہوں تو بلا تکلیف آپ مجھے بھیج دیں جزا اللہ خیر وحسن الجزا جو چیز کلیف کرتے ہیں جو چیز کلیف کرتے ہیں جو چیز کلیف کرتے ہیں جو چیز کلیف کرتے ہیں